چار ربیہ الاول بودھ کے دن سب کام چھوڑ کر یابا سی تو ایک چھٹکی نمک پر پڑتے ہی دولت کا سلاب آ جائے گا اتنا پیسہ آئے گا کہ چیلنج کرتا ہوں سنبال نہیں پاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چار ربیہ الاول بودھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو ایک چھٹکی نمک کا وصیفہ ہے اللہ والو یہ وصیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں جو لوگ نا چاہتے ہوئے بھی نظرِ بد اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں وہ چار ربیہ الاول بودھ کے دن صرف ایک چھٹکی نمک پر یابا سی تو کا یہ خاص وظیفہ کیجئے انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی تنگی ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کی بیماری ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گے جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ربیہ الاول کا مہینہ اسمت والا فضیلت والا برکت والا مہینہ ہے یہ محبوب کی آمد کا مہینہ ہے اس مہینے کی ہر گڑی قبولیت کی ہر لمحہ قبولیت کا ہے اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور اس مہینے میں رحمتیں برس رہی ہیں لیکن حملہ پرواہیں بے شک مشکل وقت ہے ہر کوئی ایک وقت کا کھاتا ہے دوسرے وقت کا سوچتا ہے کہ کہاں سے آئے گا لیکن دینے والی ذات رب کی ہے وہ رب اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے اس محبوب کی آمد کا مہینہ ہے ہوئی نہیں سکتا کہ رب کی ذات سے کوئی مانگے اور رب کعبہ اپنے محبوب کی آمد کے ساتھ کے اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کر آج میں شرطیت شرط لگا کر کہتا ہوں کہ چار ربیل اول بود کے دن ایک چٹکی نمک پر اگر کوئی بیمار ہے کسی لا علاج بیماری میں مقتلہ ہے بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ایک چٹکی نمک پر یاباسی تو بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لو اور یہ نمک اس مریض کو کھلا دیجئے میں یقین سے کہتا ہوں کہ بیماری جسم کے ریشو ریشو سے نکل جائے گی اور میں کسی عام بیماری کی بات نہیں کر رہا ناؤسو باللہ اگر کوئی لا علاج بیماری ہے یا ایسی بیماری ہے جس نے آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر کر رکھ دیا ہے آپ ایک چٹکی نمک پر یہ وصیفہ کرنے کی دیر ہے آپ کے گھر میں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے بڑوں کو نظر لگ جاتی ہے ہر دوسرے دن بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ربی الول کے مہینے میں یاباسی تو ایک چٹکی نمک پر پڑھ کر جس بچے کو جس بندے کو جس عورت کو جس بہن کو جس بائی کو نظر بد لگتی ہے ایک چٹکی نمک پر نمک کا یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد اس نمک کو اس بندے سے وار کر پانی میں پھینک دیں دوبارہ کبھی بھی نظر بد نہیں لگے گی نظر بد کا آخری علاج آپ کے حوالے کر دیا اس کے علاوہ جس کا کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے پہلے کاروبار تھا اب نہ ہونے کے برابر ہے وقت کے ساتھ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں وہ چار ربی الول بد کے دن ایک چٹکی نمک پر یاباسی تو کو پڑھ کر دیکھیں یہ وظیفہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے رب کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے بڑا ہی روحانی عمل ہے اگر کوئی بندہ دنیا کی ٹھوکروں سے تانگ آ چکا ہے کرز کی دلدل میں پھسا ہوا ہے ہر قدم پر ناکامی ہے مقدر میں صرف پریشانیاں ہیں لاکھوں کوششوں کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی تو چار ربی الول بد کے دن کا یہ وظیفہ کر کے دیکھئے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رح نمائی کے لیے ویڈیو کو انڈ تک لاسمی دیکھئے گا عمل کیا ہے چار ربی الول بد کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں چاہے تو فجر سوخر اثر مغرب عشاء تحجد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں وقت کی کوئی ببندی نہیں آپ کو جب وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لو لیکن وظیفہ مت چھوڑنا یہ ربی الول کے پہلے بدھ کا خاص عمل ہے یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا آج چار ربی الول کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف وہی لوگ کریں گے جن کی نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے تو چار ربی الول بدھ کے دن باوزو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داد پر تین ساتھ کے گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک درود ابراہیم پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھتے ہی ایک چھٹکی نمک ہر گر میں مجود ہے گر میں استعمال ہونے والے نمک سے ایک چھٹکی نمک لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے جس ہاتھ کی ہتیلی پر نمک رکھنا ہے اس مٹھی کو بند کیجئے اور پوری توجہ اور دہان سے یاباسی تو پڑھنا شروع کیجئے یاباسی تو رب کعبہ کا وہ اسم عاظم ہے جب ایک چھٹکی نمک پر یاباسی تو پڑھا جاتا ہے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں ہر انسان کی جان ہے وہ جس بندے سے راسی ہوتا ہے اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے آپ نے بھی ایک چھٹکی نمک پر یاباسی تو پڑھنا ہے یاباسی تو رب کا وہ اسم عاظم ہے جو طاقتور دشمن کو اپنے قبضے میں کرتا ہے اگر کسی سے کوئی بات منوانی ہے کسی کو اپنا بنانا ہے شوہر کو مٹھی میں کرنا ہے نافرمان اولاد کو سیدھے راستے پر لانا ہے کسی سے کوئی بات منوانی ہے یاباسی تو ایک سو اکیس بار ایک چھٹکی نمک پر پڑھنے کی دیر ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بندہ جو آپ کو اکڑ کر ملتا ہے آپ کی بات نہیں سنتا آپ کو حقیر سمجھتا ہے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا اسی طرح ایک چھٹکی نمک پر یاباسی تو اسی طریقے سے ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے نظرِ بد، حسد اور جو لوگ جادو جنات کے اثرات تلے دبے ہوئے ہیں یہ وصیفہ کرنے کے بعد ایک چھٹکی نمک پر ایک سو اکیس بار یاباسی تو پڑھنے کے بعد اس چھٹکی نمک کوپنے اوپر سے سات بار وار کر چلتے پانی میں بہادے آپ کی نظرِ بد، حسد اور جادو جنات کے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اگر آپ بیمار ہیں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی بیماری جو جان نہیں چھوڑ رہی ایک چھٹکی نمک پر یاباسی تو ایک سو اکیس بار پڑھ کر بیمار خود کھا لے یا کوئی بیمار ہے تو آپ اس کے لیے یہ عمل کر کے بیمار کو کھلا دیں بیمار کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی اللہ والو ایک چھٹکی نمک پر یہ تھا یاباسی تو کا خاص وظیفہ جو ہر کوئی کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ ربیہ الول کے پہلے بد یعنی چار ربیہ الول کو کرتا ہے تو بہترین ہے اگر کوئی بندہ چار ربیہ الول بد کے دن یہ وظیفہ نہیں کر پاتا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے تو حدیث میں آتا ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے آپ غروف فکر سے توجہ اور دہان سے نیت کر کے ربیہ الول کے پورے مہینے میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اب ایک چھٹکی نمک پر یاباسی تو ایک سو اکیس بار پڑھنے کے بعد وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے صرف اور صرف تین بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے قل ہو اللہ واحد اللہ السمد لم یالد ولم یولد ولم یکل لاہ کفو ون احد چار ربیہ الول کے دن شروع سے اب تک بتائی گے طریقے سے ایک چھٹکی نمک پر یاباسی تو پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سلاب آ جائے گا آپ کے رشتوں میں بندش ہیں آپ کے کاروبار میں بندش ہیں آپ کے جان اور مال میں بندش ہے جس طرح کے بھی مسائل ہیں جتنی بڑی خاجات ہیں جتنے بڑے مسائل ہیں ایک چھٹکی نمک پر یاباسی تو پڑھتے ہی ہر مشکل پریشانی ہر مسئیبت کا فوری طور پر حل ہو جائے گا ایک چھٹکی نمک پر یاباسی تو ایک سو اکیس دار پڑھنے کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھنے سے رب کی وحدانیت بیان کرنے سے رب کو بینیاسی والی صفت سے پکارنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب ربی الول کے اس خاص قبولیت کے گڑیوں میں مانگنے والے کی نسلیں آباد کر دیتا ہے اتنا پیسہ آئے گا چیلنج کرتا ہوں سنبھال نہیں پاؤ گی خدارہ میرا بس چلتا یہ دن اتنا خاص ہے یہ وصیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ کو بازو سے پکڑ کر مسلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ چار ربی الول کا یہ خاص دن سال میں ایک بار آتا ہے لا پرواحی مت کرنا یاباسی تو ایک چھٹکی نمک پر بتائے گے طریقے سے پڑھ لو ہر مقصد ہر مشکل پریشانی کا حل اس وظیفے میں موجود ہے اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ